بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک میں خبر ابھی دیکھ رہا تھا یار کوئی اچھی خبر نہیں ہے سعودی بھی میں رہنے والے تمام پردیسیوں کے لیے خاص کا رہی جی اور پاکستان میں رہنے والے تمام ان بھائیوں کے لیے جو سعودی بھی کا سفر کرنا چاہ رہی ہیں دونوں اطراف سے دونوں اطراف سے کیسے میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں میں آپ کو بتا ہے پہلے مسئلہ مسائل بہت چڑھ رہے ہیں ویزوں کے این نمبر نہیں نگر رہے ہیں کچھ کے ویزر سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں یار پاکستان میں یقین کیجئے آج میرے پاس ایک ایسا بندہ بھی آیا گئی میں آپ کو قصہ کیا سناوں گا ابھی کسی اور ویڈیو میں بیٹھ کر سنا دوں گا ویڈیو لمبی ہوتی ہے کہ لوگ اتنے مجبور ہو چکے ہیں میں نے یہ سچویشن سیکھٹ ٹیم دیکھئے آپ کو پتا ہے کوویٹ میں کرونا میں یعنی کہ فلائٹس بند رہی ہیں اور پاکستان میں بندے جو رہ گئے ان کے کیا حالات تھے اور یقین کیجئے میرے جاننے والے بہت سے ابھی بھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب وہ ہمارے اوپر جو پبندی لگی ہوئی ہے جا نہیں سکے نا فلائٹس بند تھی تو ایک ہمیں بڑے بڑے ہی نیباد میں تو ابھی وہ کب پبندی ختم ہوگی اور ہم سفر کریں گے برحال اس کے مطلق میں ان کو اپنے کرتا رہتا ہوں اور بھائیوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ نے بھائی یعنی کہ پیپریں اپنا مطار والا نکلوائیں چک کروائیں اس سے آپ کی پتہ کنفرم ہو جائے گا آپ کے اوپر ابھی پبندی ہے یا ختم ہو چکی یا کب تک آپ جا سکتے ہیں کیا سوچ جا رہا ہے ورس اپ نمبر آپ کو دکھا رہوں آپ کو مزید اس کے مطلق انفرمیشنل ایڈیو اس طرح آپ تک کر سکتے ہیں ابھی جو خبر ہے جی وہ یہ ہے جی کہ آج سعودی ایویہ سے جو پاکستان کے لیے فلائٹ تھی اس میں سے چار بندوں کا ٹیسٹ کیا گیا ہے اور ان میں سے ایک بندے کا پنکی پاکس کا مصبت ٹیسٹ آیا ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کو مونکی پاکس بھی بول سکتے ہیں پنکی پاکس بھی بول سکتے ہیں انگلیش اینڈ اردو کے لفظوں ورڈز میں یعنی کہ ڈیفرنٹ ہے تو بھائی اس کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے اسے جناہ ہسپیٹر میں داخل کیا گیا ہے بات کرنے کے باقصہ یہاں سے جانے بارے بھائیوں کے لیے اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز ایسی ہی خدا نہ خواستہ اگر بھڑی تو بھائی اس کا اثر پھر فلیٹس کے اوپر پڑے گا یہ چیز ہے بارہ اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرے تمام پردیسی بھائی سعودری میں جو بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی کیر کریئے دوسری طرف جی اگر یہاں سے جانے والے جو ابھی تمام پردیسی بھائی چاہے کوئی حج کے لیے جا رہا ہے عمرہ کے لیے جا رہا ہے چاہے کوئی چھوٹی اگر دوبارہ جا رہا ہے آپ کو پتا ہے آپ سگرٹ لے جا سکتے ہیں میں تو آپ کو مانا کروں گا پھر بھی میرا ایک بھائی گیا ہے جی وہ قریباً بیس پکٹ سگرٹ کے لے گیا ہے یعنی کہ آپ اسے دو ڈنڈے بول سکتے ہیں جس میں دس پکٹ ہوتے ہیں ایک سگرٹ کے یعنی کہ بیس سگرٹ کے پکٹ وہ ساتھ لے کر گیا ہے اتنے الاوٹ ہیں اور وہ ماشاءاللہ ریاض اترے ہیں سفر کی یا کوئی مسئلہ نہیں بنے ابھی دوسری طرف سگرٹ تو اس سے زائد آپ سگرٹ لے کے جائیں گے پھر بھی آپ کو روکا جائے گا اس کے علاوہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے سعودی گورم نے خود منع کیا ہے ساتھ میں ایک آدھ پکٹ بھی دکھا رہا ہوں میں آپ کو وہ جی نسوار آپ پاکستان میں وہ کاری نسوار لے لیں وہ گرین والی لے لیں براون واری لے لیں کوئی بھی ہے پاکستان سے کوئی بھی کسی قسم کی نسوار آپ ساتھ نہیں لی جا سکتے ایک بیکٹ تک نہیں لی جا سکتے اگر آپ ایک بیکٹ تک ساتھ میں لے کر جائیں گے تو آپ کو بھائی وہاں ایک پٹ کے اوپر روکا نہیں جائے گا آپ کو ایک پوٹ سے سیدھا جیل لے کر جائے گا اور جتنا آپ کے اوپر فائن اور جیل ہوگی وہ آپ کو بہتنا پڑے گا اس چیز کا خیال کریے گا باغی اللہ تعالیٰ کی ذات خیال کریں تمام پردے سپائی اپنا خیال کریں